سرکار کا فوکس ہوگا روزگار اور مانگ بڑھانے کی اور 8% کی جو گروت ہے اس پر فوکس رہے گا بہت بڑا لیکن اس کے لئے ضروری ہے ایک مضبوط انفرسٹرکچر اور بجٹ میں انفرسٹرکچر اور ہائیوے سیکٹر کے لئے آونٹن ہو سکتا ہے 30% زیادہ آج سے ہماری خاص سیریز بجٹ خبر میں ہم شروعات کرتے ہیں اسی خبر کے ساتھ ہماری سا جڑ گیا ہے سمیر دکشت ساری جانکاری کے ساتھ سمیر بتائیں ایک فروری کو پیش ہونے جا رہے ہیں یونین بجٹ میں ایک بات تو صاف ہے کہ سرکار کا انفرسٹر کے گروت پر فوکس بنا رہے گا برقرار رہے گا اور اسی سے جڑی تمام بڑے اعلان ہونے کی سمبھابنائیں صاف طور پر نجر آ رہی ہیں مسئلہ روڈ سیکٹر کو لے کر کے سوطر یہ بتا رہے ہیں کہ روڈ ہائیوے سیکٹر کو لے کر کے سرکار بڑا اعلان کر سکتی ہے جو بجٹری ایلوکیشن ہوگا جو بجٹ کا آونٹن اس سیکٹر کو کے لئے ہونے جا رہا ہے وہ تقریباً 1,70,000 کروڑ روپے سے لے کر کے 1,80,000 کروڑ روپے تک ہونے جا رہا ہے یعنی کہ یہ پچھلے بیتورش کی طولہ میں جو بجٹ آونٹن ہوا تھا اس کی طولہ میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 30 سے 40-50 زیادہ بجٹ آونٹن کیا جائے گا اور اس کی پوری پوری سمبھابنہ اس لئے بھی ہے کیونکہ سرکار یہ چاہتے کہ جتنا زیادہ اس روڈ سیکٹر میں بجٹ آونٹن ہوں گا اور جتنا زیادہ انفرا سیکٹر میں گروہ ملے گا تو جو جڑی ہوئی انڈسٹری یا سیکٹر ہیں ان کو بھی ضروری پوش یا بوش مل پائے گا مسلن سیمنٹ سٹیل انڈسٹری یا جو کنسٹرکشن میٹیرل کی جو انڈسٹری ہے اس کو اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہونے کی امید صاحب طور پر بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ بجٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ سیکٹر کے لیے 30 سے 40% کا بجٹری ایلوکیشن بڑھ کر کے آ سکتا ہے پچھلے ویتورش میں جو سرکار نے بجٹ آونٹن کیا تھا اس سیکٹر کے لیے وہ تقریباً 1,20,000 روپے تھا لیکن بعد میں جو revised estimate تھا اس میں میں سرکار نے 10,000 روپے اترکت آونٹن کیا ہے سیکٹر کو لے کر کے جو صاف درش آتا ہے کہ سرکار روڈ بنانے کے لیے ہائیوے بنانے کے لیے ایکسپیس میں بنانے کے لیے لگاتار وہ اس کا پرتیبادتہ دکھ رہی ہے اور اس میں خرچ بھی صاف طور پر نجر آ رہا ہے اور ایک بات اور کہ جو بجٹ میں بڑھوتری ہوگی اس کا ایک بڑا فائدہ سرکار اٹھانا چاہے گی نئے ایکسپیس میں یا ہائیوے بنانے کو لے کر کے مسئلہ ڈلی دہرہ دون ایکسپیس میں ڈلی امریز سرک کٹرہ ایکسپیس میں اور اسی طریقے سے اوتر پردیش میں جو نئے ایکسپیس میں بنانے کے جو یوجنا ہے وہ سرکار اس نئے جو بڑھے ہوئے بجٹ کے جاریے اس کو پورا کرنا چاہے گی تو یہ روڈ سیکٹر کے لیے سکراتنک سندیش ابھی سے ملنے شروع ہو گئے ہیں اور جو بجٹ بھی الوکیشن ہو سکتا ہے بجٹ میں روڈ سیکٹر کے لیے وہ تقریب 35 پیس دی یا 40 پیس دی زیادہ ہوگا اور جو کوانٹم ہوگا وہ لگ بگ ایک لاکھ ستر ہزار کورڑ روپے سے لے کر کے ایک لاکھ اسی ہزار کورڑ روپے تک ہو سکتا ہے چلے کی اول روڈ سیکٹر ہی نہیں ٹیلیکوم سیکٹر کا بھی آونٹن بڑھ سکتا ہے یہ خبر لا رہے ہیں ہمارے ساتھ پرکاش پریدرشی جو جوڑ رہے ہیں پرکاش کیا فوکس رہے گا سرنا ہے کہ یہ سیٹکوم پر بھی بڑا فوکس رہ سکتا ہے دیکھیں آنے والے بجٹ میں سرکار ٹیلیکوم سیکٹر کو لے کر زیادہ آلوکیشن کر سکتی ہے اور سوٹروں نے ایٹی ناؤ سودیش کو بتایا ہے کہ سرکار آنے والے بجٹ میں ساتھ کوم اور رورل براؤڈ بانڈ پر ایک انکریز فوکس کر سکتی ہے جہاں تک ساتھ کوم سپیس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریا میں کافی سمیہ سے ایک کافی آکشن ہو رہا ہے جہاں ایک ہاتھ پر ایلون مسک کی کمپنی انڈیا میں انٹرے کرنا چاہتی ہے ہمیں دوسری طرف بھارتی باگ ون ویب جو ہے وہ بھی اپنا ساتھ ریڈ کونسٹلیشن آلموس کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس بجٹ میں سرکار اس سپیس کو لے کر کسی نہ کسی طرح کا ایک بڑا ایلان کر سکتی ہے دوسری ہاتھ پر بھارت میں پروگرام کے اندر سرکار رورل براؤڈ براؤڈ پنیٹریشن بڑھانا چاہتی ہے اور سوٹروں نے ایٹی ناؤ سودیش کو بتایا ہے 1.35 لاکھ villages رورل براؤڈ براؤڈ سے کنیکٹڈ ہیں تو آنے والے بجٹ میں سرکار اس فگر کو 2 لاکھ تک لے کے جانے کی پوری طرح سے کوشش کرے گی اور وہیں دوسری ہی طرف فائبرائزیشن کو لے کر بھی ہم ایک میجر announcement expect کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے کی 5G options اس سار ہونے والے ہیں تو اس کے سپورٹ کے لئے فائبرائزیشن ایک اہم angle ہے تو اس کو لے کر سرکار ایک میجر announcement کر سکتی ہے currently ادیش میں جو فائبرائزیشن 30 to 33% کے بیش میں ہے اور سرکار اس فگر 40 to 50% کے بیش میں لے جانا چاہتی ہے تو یہ کچھ ایسے اعلان ہے جو ٹیلی کوم سیکٹر کے لئے اس آنے والے بجٹ میں سرکار کر سکتی ہے چلے یہ بجٹ پہ corporate سیکٹر اور market experts ہیں ان کی کیا رائے ہیں کوٹک MC کے MD سرکار سے بجٹ میں کھپت کو یعنی کہ ڈیمانڈ کو بڑھانے کے اپائے اور کنمشن کو بڑھانے کے اپائے کی بات کری ہے ان کے مطابق ٹیکسٹائیل اوٹو ہاؤزنگ اسے سیکٹرس کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے آئے سنگلی تن کی بات کو there are two ways to push consumption one let's call American way whereby they started giving so much doles to their citizens that many people stayed at home rather than work in a low-end job like flipping burgers at McDonald's because they were getting more allowance sitting at home now that is possible for a rich country for a poor country like us that is not the solution we have been providing to 80 crore families I think if we can create an urban manrega scheme which is targeted towards school bus operators which is targeted towards people in film and entertainment industry which is targeted towards employees in restaurant and hotel industry my feeling is that this will support consumption this will give breathing space to this people and they will be able to you know eventually get adjusted into the mainstream economy so one is kind of using surplus labor to build urban infrastructure like we are doing in rural infrastructure this will definitely support consumption the second thing is to actually encourage industry so that we can create a virtuous cycle textiles automobiles housing and construction these are three large employee these are three large industries which employs lots of people now in automobile today there are limitations in terms of giving incentives because of raw material shortages housing and construction is least import dependency and hence if we encourage housing then it will start creating a virtuous cycle where there will be more demand for house they will employ more people and they will go and spend money on consumption so either we give money to the bottom of the pyramid or we encourage industry which employs bottom of the pyramid that combo will create solution for consumption and take it above pre-pandemic level 70% गर्वार्च जो किसान है इंडिया में वो स्मॉल एंड्मार्जिनल फार्मन है जिसका लैंड होल्डिंग पांच एकर से कम है और आज के डेट में बार्वारत में ट्रैक्टरिजेशन हुआ है और मेकनेशेशन काफी कम हुआ है تو اس وجہ سے جو ایک کارن ہے کی ٹریکٹر کافی مہنگا ہے ساٹھ لاکھ آٹھ لاکھ سے اوپر ٹرائز آتا ہے ایک ٹریکٹر کا اور ایک چھوٹے کسان کے لیے ٹریکٹر لینا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے سمال فارم میکنیزیشن میں فوکس ہو گورنمنٹ کی ڈیریکٹیوز ہو اس میں پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ میں سمال فارم میکنیزیشن کے لیے سپیسفیک ٹارگٹ الارٹ کیا جائے یہی امید ہے مجھے اس پرچٹ سے چلے ہم روک کرتے ہیں ہیلتھ کیر سیکٹر سے جوڑی خبر کی اور ایک اچھے خبر آ رہی ہے آپ جو دبائی لیتے ہیں وہ اصلی ہے نکھلی وہ آپ کو پتہ سلے جائے گا کیسے اس کی پہشان اب بہت آسان ہونے والی ہے qr کوڈ کو سکین کر کے پتہ لگایا جا سکے گا سرکار نے سبی دباؤں میں استعمال ہونے والے اپی آئیز پر qr کوڈ لگانا ضروری کر دیا ہے پوری خبر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جھک چکے ہیں سمیر دیکھشے سمیر بتائے جی بالکل دوائیوں کو لے کر کے اکثر کئی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ دوائی اصلی ہے کہ نکھلی ہے بنی کہاں پر ہے اس کو کس نے بنایا ہے اور یدی ایمپورٹ کیا کیا ہے تو اس کو کس نے ایمپورٹ کیا ہے ایسے تمام اہم سوالوں کے جواب لوگ ڈھوننا چاہتے ہیں وہ جواب چاہتے ہیں لیکن کئی بار پیچھدگیوں کے چلتے یہ جواب نہیں مل پاتے ہیں اور اب سواست منترالے نے اسی دشاں میں ایک بڑا اور اہم قدم اٹھایا ہے کہ اب جتنے بھی دوائی باجار میں اپلافد ہوں گی جو آپ کیمسٹ سے خریدیں یا پھر آن لائن خریدیں تو اب آپ ایک سکین کر کے ایک qr کوڈ کو سکین کر کے ان تمام سوالوں کے جواب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں جو سرکار نے یعنی کہ سواست منترالے نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے تحت اے پی آئی یعنی کی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو لے کر کے qr کوڈ ہونا انیوارے ہوگا اور اس qr کوڈ سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس qr کوڈ کو سکین کریں گے جو دوائی پر ہوگا تو آپ کو سب ہی اہم جانکاریاں مثلا یہ دوائی اسکلی ہے نکلی ہے یہ کہاں بنی ہے اس کا مینیفیکچرنگ لائسینس کیا ہے اس دوائی کا expiry date کیا ہے اور اس طریقے کی تمام جانکاریاں آپ کو ایک scanner کے جریعے حاصل ہو پائے گی اور وہ بہت آسانی سے آپ اپنے mobile کے جریعے scan کر کے حاصل کر سکتے ہیں یہ جو نیا نیام ہے یہ ایک جنوری 2030 سے لاغو ہوگا دراصل اس کے پیچھے سرکار نے ایک لمبی مہنت کری ہے یہ نیام تو اس سے پہلے 2011 میں ہی لاغو ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ کوشش تب سے کی جا رہی تھی لیکن تب فارما کمپنیوں نے اس کا ویروت کیا الگ الگ کارنوں سے یہ پوری جو پرکیہ ہے وہ کافی ڈیلے ہوئی کافی اس میں دیری لگی لیکن اب جا کر کے سب ہی لوگوں کی سہمتی بننے کے بعد میں یہ نیام لاغو ہونے جا رہا ہے کیونکہ سواست منترالے نے نوٹیفیکیشن جاری کرتیا ہے تو اب اس کا سیدھا سرل مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ نیام اس کو حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا تب آپ جب بھی دوائی جو خریدیں گے چاہے وہ بازار سے خریدیں یا آن لائن تو آپ اس میں موجود qr کوڈ کے جریے دوائی سے جوڑی سب ہی جانکاریاں اپنے موبائل پہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں 12 سے 15 سال کے بچوں کو ویکسین لگنا جلد شروع ہوگا نیتی آئیو کے صدق سے ویکے پول نے امید جیت آئی ہے سواست بہا کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سرکار سب ہی ضروری قطب اٹھا رہے ہیں بارہ سال تک ویکسینیٹ کرنا ایک ہمارے لیے ایک کول کہہ سکتے ہیں ایک اوبجیکٹیو ہے سامنے اور یہ فیصلیت ابھی لے جاتے ہیں جب سائنٹیفک کریٹیریہ سائنٹیفک انفرمیشن پوری ہو اور پوری ایکسینیشن پروگرام کا ہولیسٹک ویو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس کی طرف پوری نظر ہے اور جو ابھی کام پکڑا ہے اس کو پورا کریں اس کو اپنائیں اور پھر یہ اس فرنٹیر پہ بھی کام ہو رہا ہے سوچ کا بھی پروڈکشن کا بھی اور سائنٹیفک ڈیسیشن میکنگ کا بھی چلے بات کر لیتے ہیں بازار میں آج تیسرے دن بھی گراؤٹ دکھی بازار آج بیکلی ایکسپائری کا آخری دن میں قریب قریب کافی حد تک ٹوٹا ایک سے کیسے ہنگ تک ٹوٹ گیا کئی خبروں اور نتیجوں کے چلتے بھی دن بار کافی حل چل دکھی کیا رہا پورا بازار کا ملاز آج چلیے چلتے ہیں ہماری سیوگی پوزہ درپاٹھی کے پاس بازار میں لگاتار آج تیسرے دن گراؤٹ دیکھنے کو ملی نفٹی سترہ ہزار آج سو کے نیچے کلوز ہو اور سنسس میں بھی قریب پانچ سو نبی انکوں کی گراؤٹ دیکھی گئی بھینگ نفٹی میں بھی آج دن بھر لال نشاہ میں ہی کاروبار ہوتے ہوئے دکھائے دیا اور تو ہر طرف چوترفہ یہاں پر بکوالی ہی دیکھنے کو ملی اور آج بھی دباب کے ساتھ کاروبار ہو رہا تھا لیکن دن بھر نتیجوں اور خبروں کی چلتے آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے منجولے سٹاک سپیسیفک ایکشن تھے وہ کافی زیادہ رہے اس میں آئی ٹی اور فارما نے بازار میں آج دباب بنایا اور فارما انڈیکس میں لگاتار ہم نے دیکھا کہ پانچ سوے دن دباب دیکھنے کو ملا وہیں دوسری طرف پاور اور میٹر شہروں میں سہارا آج بازار میں ملتا ہوا دکھائے دیا نفٹی میں چڑھنے والے شہروں میں آج ٹاپ گینر تھا پاور گریڈ جس میں چار پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی اس کے بعد بھارتی ایٹر گراسیم اور جی ایس ڈاویو سٹنگ یہ کچھ ایسے پاور اور میٹر سٹاکس تھے جو کی آج مضبوطی کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے اس کے علاوہ گرنے والے شہروں میں کمزور تھا بجاج فنسر نتیجہ آنے کے بعد یہاں پر کمزوری دیکھی گئی بجاج آٹو میں بھی اچھے نتیجہ کے باوجود یہاں پر آج سٹاک میں گراوٹ دیکھی گئی اور نفٹی کا ٹاپ روزر تھا اس کے علاوہ دیویز لائب اور انفوسس آج ایٹی شہروں میں بھی کمزوری کے ساتھ کاروبار ہوتا وہ دکھائے دیا اور انفوسس میں آج بھی کمزوری دیکھنے کو ملی ہے کچھ سٹاک میں آج نتیجہ کے دم پر کچھ امپیکٹ دیکھا جیسے کی بجاج آٹو نتیجہ اچھے تھے لیکن اس کے بعد بھی سٹاک میں دباب کے ساتھ کاروبار ہو رہا تھا آئی سی آئی سی آئی لومبارڈ میں آج کمزوری تھی نتیجہ کے چلتے اور ٹاٹا کمیونکیشن میں بھی کمزور نتیجہ تھے جس کے چلتے آج سٹاک میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے مٹ کے اب آئی ٹی لوسرز پر اگر نظر ڈالے تو آج oracle financial, coforge, lnt info اور emphasis یہ کچھ ایسے سٹاک تھے جہاں پر کی آج دباب دیکھنے کو ملا وہیں پڑھنے والے شہروں میں آج کچھ چنندہ mid cap سٹاک تھے جہاں پر کی کافی اچھی تیزی دیکھ رہی تھی جس میں کی جسٹ ڈائل میں آج 13-13% کی تیزی دیکھی گئی ٹاٹا الیکسی میں آج دوسرے دن ہم نے دیکھا مضبوطی کے ساتھ کاروبار ہو رہا تھا چولہ مندلا میں انویسٹمنٹ میں بھی اچھی مضبوطی تھی اور دیپک نائٹرائٹ میں بھی آج ساتھ سے آپ پر سنگ کی مضبوطی دیکھنے کو ملی چلی بابا شکریہ پوجہ اس جانکاری کے ساتھ جھوڑنے کے لئے کاریکشن ہیشہ بازار کے لئے اچھا ہوتا ہے یہ ماننا ہے آئی ایفل سیکیورٹیز کے ڈیریکٹر سنجیف بھسین کا بازار کے گراؤٹ پر کب بریک لگے گا ساتھ ہی بجٹ تک بازار کے سٹر پر پہنچے گا سارے مدوں پر ہم نے بات کری سنجیف بھسین سا یہ سن لیتے ہیں مارکٹ سولہ چار سو سے اٹھارہ چار سو ہو گئی چھے سو پوائنٹ کا کریکشن بہت شاپ اور بہت انوارنٹیٹ تھا اس کے لئے لوکل کوئی کارن نہیں گلوبل کیوز ہیں ڈاؤ ہیس کریکٹیڈ ییلز ایف گون اپ بٹ یہ سب گروت کی نشانی ہے انفلیشن بڑڑا ہے انڈیا میں انڈر کنٹرول ہے انڈیا کے نمبرز اچھے ہیں روپیز ٹیبل ہے ہمارے یہاں کوویٹ کا جو تھرڈ ویو ہے it is more or less you know evening out تو مجھے بتائیے نیراشا کی بات کیا چھے سیشن کے بعد بجٹ آنے والا ہے جو گروت اوریینٹیڈ ہوئے گا اس سمیہ کوالٹی سٹاکس مل رہے ہیں اس لیے کیونکہ جنہوں نے جس کی کمپلسیف سلاو تھا وہ سب کچھ بیچ رہا ہے آج کے لیوزر دیکھیں ایٹی سٹاکس جو سب سے فیوریبل سٹاکس ہیں HDFC بجاج ٹوین سوائی تنگ سیلنگ is overdone بٹ ایٹس ٹیپیکل of a market لیو ریج پلیز آر گیٹنگ کٹ آؤ چلے بات کر لیتے ہیں ارننگ سیزن کی ایچوال کیو تریک نتیجہ آگئے ہیں کیسے رہے ہیں نتیجہ کیا بازار کی امید سے بہتر رہے ہیں اب ایکار رہے ہیں ساری جانکاری کے ساتھ جڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ پوزہ ترے پاٹھے ایشن پینٹس کے بھی آج نتیجہ آئے ہیں کیسے ہیں نتیجہ بتانے کے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں وینی موتیوالا میری بتائیں ایشن پینٹس کے q3 نمبرز دیکھے جائے تو ان لائن سٹ اف نمبرز ہے اوبرال کنسنسس سے اور ایٹی ناو کے پول سے میچ کرتے ہوئے وولیوم گروہ کافی سٹرانگ وولیوم گروہ آیا ہے کمپنی کا 18% وولیوم گروہ اور ڈبل ڈیجٹ وولیوم گروہ تو سسٹین رہا ہے تو دیکھ سکتے کہ یہ شو کرتا ہے کہ میبھی ڈیمانڈ تو ابھی بھی چل رہی ہے کیونکہ سٹرانگ وولیوم گروہ کی پوزیٹیو سائن دکھاتے ہیں بٹ مارجن پر پریشور تو بڑے ہی رہا ہے اور مارجن پریشور شاولی ایمپیک کر رہا ہے اوبرال گراس مارجن کو ایبیٹا مارجن کو وہ انفلیشنری پریشور جو ہے اور انکریز انفلیشنری پریشور نے کافی ڈبل ڈیجٹ ہیل دی ریوینیو گروہ دیکھا ہے ہوم ایمپرووننٹ سیگمنٹ نے بھی ہیل دی گروہ کنٹینیو کی ہے گروہ وہاں پہ بھی دکھ رہے ہیں اور آٹوموٹیو کوٹنگ جو سیگمنٹ ہے وہاں پہ سلائیڈ بیٹ پریشور ہے کیونکہ آٹوموٹیو سیکٹر پہ تھوڑی چیلنجز دیکھ رہے ہیں تو اوبرال وہاں پہ تھوڑی پریشور ہے پر سٹرانگ وولیوم گروہ کمپنی نے ریپورٹ کی ہے اس ٹائم آراؤنڈ اور ان لائن سٹ اپ نمبر ہیں ایشنگ پینز کے چلے کل بڑا نتیجے آنے والے ہیں ریلائنس انڈسٹریز ریمیٹیٹ کے نتیجے کلائیں گے کیسے رہیں گے نتیجے کیا ہے انمار مارکٹ کا ساری جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ چٹ چکے ہیں سومت انلیسٹ ایسٹیمیٹس کے حساب سے ریلائنس انڈسٹریز کے نمبر تھرڈ کورٹر میں اچھا اینے کی ایکسپیکٹیشنز ہے اگر آپ دیکھیں گے کمپیٹ ٹو لارسٹ کورٹر در کمپنی کا ریونیو کریب آٹھ پرسن سے اوپر ہو سکتا ہے ابیٹا دس پرسن سے گروہ کر سکتا ہے مارجن کریب 15.8 پرسن پر آ سکتا ہے اور نیٹ پروفٹ قریب 15% سے گروہ کر سکتا ہے اب ریلائنس انڈسٹریز کے جو دو کی ڈیویجن رہیں گے جو گروہ لیڈ کریں گے ریلائنس انڈسٹریز کے لیے وہ رہیں گے ریٹیل اور ریفائننگ ریٹیل میں انلیس ایکسپیکٹ کر رہے ایبیٹا کا گروہ قریب 21% ہونے کا کیونکہ جو فیسٹیف سیزن تھا اس میں ایک سٹرانگ ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ کوویڈ لیٹیڈ ریسٹرکشنز کم تھے سٹور ایڈیشن کافی روبست تھا اور کمپنی کا جو نیو کومرز بزنس ہے جیو مار اس میں بھی اچھا خاصا ٹریکشن دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ جو اوٹو سی سی سیگمنٹ ہے آل ٹو کیمیکل سیگمنٹ اس میں انلیس ایکسپیکٹ کر رہے ہے کہ ایبیٹا گروہ قریب 13% کی آ سکتی ہے اور اوٹو سی سی سیگمنٹ میں جو ریفائننگ ڈیویژن ہے وہ آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے اور ریفائننگ ڈیویژن آؤٹ پرفارم کرنے کے پیچھے کا کارن یہ ہوگا کہ سنگاپور گروہ ریفائننگ مارجن تھرڈ کورٹر میں اوپر کی طرف تھا اور اسی کارن ریفائننگ بزنس جو ہے وہ آؤٹ پرفارم کرے گا اب اگر پیٹرو کیمیکل ڈیویژن دیکھیں گے تو اس کا پرفارمنس کاریب فلاتش ٹائپ ہوگا کمپیٹ ٹو لارس کورٹر اور اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ جو راو مٹیریل کاؤس تھا وہ تھرڈ کورٹر میں اوپر تھا اب جو پیٹرو کیمیکل ڈیویژن ہے اس کے لیے جو راو مٹیریل ہے وہ ہے گیس اور گیس پرائزز اوپر ہونے کے کارنگ کمپنی کا جو گیس ایکسپوریشن بزنس ہے اس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور انلیسٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے گیس ایکسپوریشن بزنس کا ابیٹا قریب 71% سے اوپر ہو سکتا ہے اب اگر ہم ٹیلی کام بزنس دیکھیں ریلیانس انڈسٹریز کا تو اس میں ایک سٹیبل سیٹ اف نمبر ایکسپیکٹیڈ ہے انلیسٹ کو ریونیو ابیٹا نیٹ پروفیٹ قریب 4-5% سے گروہ کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے کا کارن ہوگا کمپنی کا ہائر آرپو اور سبسکرائبر گروہ ہائر آرپو ہو سکتا ہے کیونکہ کمپنی نے ڈیسمبر میں ٹیریفائک لیا تھا اور سبسکرائبر گروہ دیکھنا ضرور امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سیکنڈ کوارٹر میں کمپنی نے پہلی بار سبسکرائبر لاؤس ریپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ کی چیزیں جو امپورٹنٹ رہے گی ریلائنس انڈسٹریز کے ریزلٹ میں وہ ہے مینجمنٹ کومنٹری کیسی رہی ہے کیونکہ ابھی ہم جو تھرڈ ویو دیکھ رہے اس کے آکارن جو ریٹیل فوٹ فال ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کا مینجمنٹ کومنٹری سننا امپورٹنٹ رہے گا اس کے ساتھ کمپنی کا جو پروگریس ہو رہا ہے امپورٹنٹ رہے گا کمپنی کا جو نیا فون لانچ کیا تھا انہوں نے دیوالی میں جو کی جیو فون نیکس تھا اس کی لیے کیسا ریسپونس ملا ہے وہ جاننا امپورٹنٹ رہے گا اور آخر میں کنزیومر بیہیویر کیسا رہا ہے جب سے کمپنی نے تیریفائی کیلیا ہے ڈیسمبر میں یہ جاننا بھی ضرور امپورٹنٹ ہو چلے بات کر لیتے ہیں کمورٹی مارکٹ کمورٹی مارکٹ میں اگر ایکشن کی اگر بات کرے تو گولڈ اور سلبر کل کی تیزی کے بعد یہاں پر سوستی دکھ رہی ہے بے ادی رینج میں آج کاروبار ہو رہا ہے چاندی کل اچھی تیزی دکھی لیکن آج کنسولیڈیشن کے موڈ میں ہے کچھے تیل کی بات کرے تو شورٹ ٹر میں جو سپلائی کی دکھتے ہیں جس طرح سے اراک سے ٹرکی کو پائپ لائن میں جو دکھتے آئی ہیں بلاسٹ کی وجہ سے اس کے بعد سے شورٹ ٹر میں سپلائی کی دکھتے برقرار ہے حالانکہ آج کے سطر میں اوپری اس طرح پر دباب کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے نیچرل گیس کی اگر آج بات کرے تو ہیٹنگ ڈیمانڈ اب کم ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے جس طرح کا انمان جنوری کے مہینے میں تھا کہ بہت زیادہ سردی رہے گی لیکن اس انمان سے کم سردی رہنے کی سمبابنا ہے اور اس سے لگ رہا ہے کہ مانگ آگے کم رہ سکتی ہے بیس میٹلز میں جبردست ایکشن ہے اور اس ایکشن کو لیڈ کر رہا ہے نکل جہاں دو دینوں میں قریب قریب دس پرسنٹ تک کی تیجی دیکھی جا چکی ہے پندرہ سال کی اچھائی پر نکل ایم سی ایکس پر پہنچ چکا ہے اور قریب قریب گیارہ سال کی اچھائی پر ایل ایمی پر بھی نکل کا بھاؤ ہے اس کے علاوہ زنگ کی اگر بات کرے تو زنگ میں بھی جبردست تیجی ہے زنگ میں جس طرح سے پاور کاشٹ بڑھے ہیں کول کو لے کر دکتیں بڑی ہیں انرجی پرائیسز بڑھ گئے ہیں اس سے یہاں پر فائدہ مل رہا ہے کوپر جہاں پر لیبرل پولیسی ہے چین میں اس سے یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے اور ایلومونیم کے اگر بات کرے تو لگتار سپلائی کی دکتیں برقرار ہے اس سے یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے اور اب بات کر لیتے ایگری مارکٹ کی تو ایگری مارکٹ میں منتا ہو آئیل جہاں پر آج رنج میں ہی کاروبار ہو رہا ہے کورٹن کی بات کرے تو گجرات میں ایلڈ اب کم ہونے کی سمبھابنا جھتائی جا رہی ہے ساتھ ہی انٹرنیشنال مارکٹ میں یو ایس ڈی اے ایک ہی جو نئی ریپورٹ ہے اس کے مطابق اتھپادن کم رہنے کا نمان ہے مسالوں کی بات کرے تو اپری اسطروں پر اب منافع وصولی ہے چاہے وہ حلدی ہو جیرا ہو یا پھر دھنیا ہو اب کیسٹر کی اگر بات کرے تو کیسٹر کی مانگ کمزور ہے اس سے یہاں پر قیمتوں پر دباب بنا ہے گوار جہاں پر بڑی تیجی کے بعد اب یہاں پر ہلکی کمزوری دکھ رہی ہے تو یہ کچھ بڑی خبریں کمیونٹی مارکٹ سے تیرے بہت بہت شکریہ ساری جنکاری کے ساتھ جنے کے لئے اب جاتے جاتے بولٹن میں میں آپ کو چھوڑ داتے ہیں راجپت پر چل رہی ریپبلک ڈے پریڈ کی ریہرسل کی ان شاندار تحصیروں کے ساتھ راجپت پر نیرامی کی پیراشیوٹ ریجیمنٹ کے کمانڈوں کا جوش پھر دینے والا یہ مارس دیکھئے موسیقی